اب یہ مدہ جو 2018 سے سارجنی کستانوں پر نماز پڑھنے کا چل رہا تھا اس پر آلولن ہو رہا تھا اس پر بحث ہو رہی تھی سارے دیش میں اس پر کل سائنکال اپایوت مہودے کے پاس سنیوک روپ سے بیٹھنے کے بعد ویرام لگ گیا ہے اور یہ مدہ اب ختم ہو گیا ہے اس میں کچھ ہو سکتا ہے اتنا بڑا ہندو سماج ہے اس میں سے نہیں کسی کو پوری اعتراض کی سترکہ ہو سکتا ہے لوگ تنترک ویوستہ کی انترکت اپنے دیش میں پرجا تنتر ہے اور مسلم سمدائے کے لوگ جیسے بھی بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ پہنچے ہیں اپنے شکایت کرنے ہم اس کو فیصلے کو نہیں مانتے ہیں ہمارا اعتراض ہے یہ بھی سب لوگ تنتر کی انترکت آتا ہے یہ ان کے مولی کا ذکار ہے کسی فیصلے کو سویکار کرنا لیکن میں ایک بات سب کے سامنے بہت سپش کرنا چاہتا ہوں وشے مسلم سمجھوں کو لے کر کے نہیں تھا وشے تھا اس بروگرام میں نماز کو لے کر نماز اور امام امام اور نماز یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے شبت ہیں نماز نہ ہوگی جب کوئی امام صاحب کرائیں گے امام صاحب کیا کریں گے وہ نماز کرائیں گے تو امام صاحب ہی مسلموں کا اس وشے کو لے کر پتنی دھتو کر رہا ہے اس کو سیوک ہندو سنگر سمیتی نے اور پرشانسن نے سویکار کیا ہے اس وشے کو لے کر آگے بھی اگر کوئی بات چیت ہوگی تو ہم کیول امام صاحب کریں گے مسلموں کی ہزار سمجھیا ہو سکتی ہیں اس کے ہزار نیتا بھی ہو سکتے ہیں وہ ان کا اپنا جو موٹی ہو سکتا ہے کوئی پولیٹیکل موٹی ہو سکتا ہے کوئی بیٹیکل موٹی ہو سکتا ہے اس میں سیوک ہندو سنگر سمیتی نہیں جا رہی ہے ادھر ہمارا دھیان دینے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے وہ مسلم سماس کی نیتا اٹھتے رہیں گرتے رہیں پڑھتے رہیں بڑھتے رہیں جو کچھ بھی ان کو کرنا ہے سماس نیتا مانتا مانیں سیوک ہندو سنگر سمیتی آج آپ سب میڈیا کے سامنے یہ سفیقار کتی ہے گروگرام میں نماز کی بشے کو لے کر نماز امام سنگھن اس کو ہی اب ترجی دیتے ہیں اسی کو مانتا دیتے ہیں اسی سے ہی اب وارتہ کر رہے ہیں وارتہ کی ہے اور آگے بھی اگر آپ سکتہ پڑھی تو کرتے رہیں گے سنگر سمیتی کا جنگہ تھا کہ ساروڑھنیک جگہ پر نماز نہیں ہونی چاہیے جن کو چنیت بتا جا رہا ہے وہاں نماز نہیں ہونی چاہیے اس پر پوری طرح سے بیرام لگ گیا امام سنگھن کی پوری سہمتی ہے پھرشید بھائی جو راشتری ہے مسلم منچ کے سنیوجک ہیں اب اس پر بیرام لگ گیا ہے ہندو سماج اتنا بڑا ہے اس نے اتنی بڑی آبادی ہے مسلم سماج بھی یہاں چار پانچ داک کی آبادی ہے اس میں لوگوں الگ الگ سنگھن چلاتے ہیں الگ الگ ایجنڈا چلاتے ہیں دو سنگھنوں کے بیٹ باچک ہو گئی ہے ہمارے سنگھن ہندو سنگھن سمیتی کہ سب لوگوں کا مشواس نترتو پر ہے اسی طرح سے امام سنگھن کی جتنے لوگ ہیں ان کا سب کا ابھی یہاں بیٹھے بڑی تعداد میں امام ہی بیٹھے سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑی سنگھن میں آئے ہیں امام کے صدر میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں پر مسلم سماج کے بہت بڑے نیتا یہاں پر بیٹھے ہیں راشتری نیتا بیٹھے ہیں ایسے کسی ایک ایک بیکٹی کی آواز کا نہ تو اتر دے سکتے ہیں نہ ان کا سمادھان کر سکتے ہیں وہاں پر بیروت کا کوئی کارن نہیں بنتا ہے اگر ہوا تو ہمیں اپنے بھائیوں کو یہ جو بات آج سے کر رہے ہیں کتنے سنگھیا میں یہ ہم اپنے لوگوں کو اپنے ہندو بھائیوں کو جو لوگ ہم سے نہیں جڑے ہیں ان کو بھی ہم ان کو سمجھائیں گے یہ بہت آسکھائی تھوڑے سمیں کے لئے بیوستہ ہے اور اس میں بھی میں درخواست کروں گا اپنے مسلم بھائیوں سے امام صدر سے کہ اگر ان میں سے بھی کسی کو کوئی پریشان نہیں ہوتی ہے کوئی دکت والی دگے گلتی سے چونے گئی ہے جیسے ابھی دوستان آگے جھان میں پرانت انہوں نے بڑے دل سے خالص کر دیا تو اس پر بھی پونر ویچار کرنے کی یہ یہ کہیں گے